نمسکار سبی کا شواغت ہے دکھت خبر آ رہی ہے بتا دیں کہ ایک ماں کو روتے ہوئے بھلکتے ہوئے آپ نے پولیش کرمیوں کے سامنے دیکھا ہوگا نوراتری کے اس موقع پر پولیش کرمیوں کے سامنے روتے ہوئے اس ماں کو آپ دیکھ سکتے ہیں بھلکتے ہوئے اپنے پتر کے لیے رو رہی ہے تھانے کے اندر صدر ڈی ایس پی امیت کمار ہے یہ بیہار کے دربھنگا کا ماملہ ہے جہاں پر دربھنگا کے لہریہ سرطانہ انترگت محلہ بیلوہ گنج نباسی پردیپ ساہ کا پتر بکی کمار کے ہتیا ہونے کی بات شاملی آ رہی ہے اس گھٹنا کے دس دین بیٹھ جانے کے بعد تین لوگوں کو پولیش نے گرپتار کیا ہے گھٹنا کی خبر سن کر پرجنوں کا رو رو کر پڑا حال ہے بکی کمار گائیب ہونے کی کانٹ کے سمندھ میں بکی کمار کے برامت کی ہیتو دربھنگا کے بریے پولیش ادھکشک نے انومنٹل پولیش پرادکاری امیت کمار کے نرٹیت میں ٹیم گٹھر کر دیا تھا جس میں انومنسندھان کے کرم میں گائیب بکی کمار جس گاری شوپول گیا تھا اسے گاری برامت کرتے ہوئے چالک کو گرپتار کیا گیا ہے چالک سے پوستاز کی کرم میں ایک انیہ بیوکت کو جناس شوپول سے پکرا گیا ہے جس نے اپنے بیان میں گائیب یوک پکی کمار کو اپنے انیشہ یوگی کے ساتھ ہتیا کر دینی کی بات سویکار کی ہے حالانکہ جو جانکاری ملی ہے اس کے انشار ابھی تک پکی کمار کا بڑی بھی نہیں ملا ہے پولیش اور بھی انسندان کر رہی ہے اور یوک کے بڑی کا بھی پتا لگا رہی ہے یہ بہت ہی دکھت خبر ہے پولیش کرمی کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی شوال کا سوال یا نشان لگ رہا ہے لیکن تزدین پیت جانے کے بعد آپ کو بتا دیں کہ آج صدر ڈی ایس پی امید کمار نے بڑا خلاصہ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سب سے پڑا جو ہے اس میں اجلا رنگ کا اسکورپیو برامت کیا گیا ہے سنگیت کمار ارف بلٹوتھ عمر قریب 35 ورس دیپک پوروے جو پہلوا گنچ لائٹ ہاؤس تھانا لہری سانا ازدرہ دربھنگا کے ہیں پرویش کمار ارف عمر گریب 23 ورس ستینا ریند پاسوان کلی منگرہ تھانا کشنپور جلا سپول کے رہنے والے ہیں سنجیت کمار عمر قریب 33 ورس لالو داس ادھوا بھٹی چوک تھانا چک محیسی جلا سمجھتی پور کے رہنے والے ہیں ان تینوں کو گرپتار کیا گیا ہے اسی ہی حتیہ کے معاملے میں سامیل پلیش پتادکاری جیسے کی امید کمار ہے صدر ڈی ایس پی تھرہ دیکچ کرتی کمار تیپک کمار ہے لہری سردھانا کے رتن کمار ہے اور خاص کر جو کماری ارچنا سنگھ ہے امان اللہ خان ہے تکنیکی شپاہی مکیز کمار ہے ان سبی لوگوں کے جریعے ان تینوں اپرادی کو ٹریس کیا گیا گرپتار کیا گیا اور پترکاروں کے شمک چھ رکھا گیا ہے بہت ہی دکھت قبر جہاں ایک پتر کے لیے ماں بلک رہی ہے بشے اس قبر سے دیکھئے شبی لوگوں تک سیئر جرور کریے گا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آج سیلیفنگ ویسٹروش پہلے چودر تاریخ کو مکیز آ کے پریجنوں دورہ ایک آبوزن بیا گیا جسے بانچنکیا چاہتو ستاسی درج کیا گیا اس نے بتایا گیا کہ اس کے لابتہ ہو رہا ہے گیرہ تاریخ کی لاب سے وہ لابتہ ہے جو گائے بیوک ہے اس کے برامدگی کے لیے اس کے سردوارے ایک ٹیم بنایا گیا ٹیم نے ان سندھان کرتے ہوئے جوکل لوگ اسے پوچھتا چکیا ٹیکنکل نے ان سندھان کرتے ہوئے جو گائے بیوک ہیں ان کے گائے بھونے سے ان کے سممندھ میں اس مہتپون فرادشا اور کچھ مہتپون گرفتاریاں کی ہے جس گاڑی سے اسے لے جایا گیا تھا لاسٹسین لوکیشن اس کی ہیا گھاٹ آبی ہے ہیا گھاٹ آبی ہے ہیا گھاٹ آبی ہے ٹھپول آرہا ہے ہیا گھاٹ سے اس ٹھپول لے جایا گیا تھا وہ اس کا ہوتکیو گاڑی ٹیسٹریسن سنکھیا بی آر جرو سیونگے جی فائی نائن بان پھول خراسک میں ہے اس کا چالک خراسک میں ہے جو بھاگے ورش ایک برکتے کی دورہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں لے جا کر نادی کنارے اس کے ہتیا کر دیکھ دیا گیا ہے اس کانڈ میں جو شامل ہتیا میں جو شامل تھا چھپول سے رویش کمار نامت یوک کو گرفتار کیا گیا ہے اور ایک ملکتی جس کے بارے یہ بتایا جا رہا ہے ہن کے پریجے نے دورہ کے اس کے ساتھ مادکت کو ہٹنا ہوئی تھی کیونکہ یہیں لوکل اس کے مہنے کے رہنے والے جس کا نام سنگیت کماروز بلوٹوس ہے اسے بھی پوچھتا جکرام دے اس نے کے بعد جو شامل کیا ہے کتنے لوگوں کو اس کانڈ میں گرفتاری کیا ہے کتنے لوگوں گرفتار کیا ہے تین لوگوں کو اسے گرفتار کیا گیا ہے سنگیت کمار، پویش کمار اور سنگیت کمار ہتیا کا قررم کیا ہے سر دیکھیں قررموں کا سپس خواہ ساتھ سے نہیں ہو پائے مجھتا چکتھی جاری ہے اور دیکھیں کمزی نے کو جھانگل کی جاری ہے لوگوں سے چکتھتش کی جاری ہے اس جو کے پیسے کلین جنر کا مانکہ جسٹے الگ رہا ہے پتہ جسٹے الگ رہا ہے کیا ذکی کمار کا بجم نہیں پایا حٹا کے بعد کہیں جا رہے تھا نہیں حٹا کے بعد کہیں گئی ہے لیکن انہیں دلوں کے بارے بتایا جیا ہے کہ حٹی اتر کے لاش کو اسی جبیت میں پھوٹا گیا ہے جیسا ان کے دورے بتایا جا رہا ہے ایسا بات کی پششتی جب میں تک نہیں ہو پائی ہے اور نہ ہی شرط و قرآن کیا جتا ہے اس کے لئے پر راس کے لئے ملادی کی جا رہی ہے کچھ اور لوگ ہیں جو اس کے ساتھ اسے یہاں سے لے جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں یہ لوگ ہی گرفتاری کے لئے ہدھی آسکتے ہیں حضرت سے پولیس انو سندھان کیے اس میں کیا پائی ہے کیا لگ رہا ہے اس کی حتیہ ہو گئی ہے تریزاز کو چھپا دیا گیا ہے دیکھیں ابھی تک انو سندھان کیا گیا ہے یہ پوشتہ چکی گئی ہے اس کے ہاتھ پر یہی لگ رہا ہے کہ اس کی حتیہ کی جاتی ہے جس ضرور سے کچھ کوئی ٹریس نہیں ہے مرائی بھی لگتا ہے پڑھنے سے کوئی خبر نہیں مل رہی ہے اور جو دھوک گرفت میں ہوں کے بارا نگایا گیا ہے کہ اس کے سنیدی طریقے سوچ لے جا کر وہاں ہوتے ہیں حضرت سے برکھی کمار کے پریشن لوگی آئے ہیں کافی لوگ کار رہے ہیں ان لوگ انہیں کہا ہے کہ اس پر کاروائی کیا جایا کافی پہلے سے کہا جا رہا تھا لیکن کہیں کہیں پولیس کافی دیر کر دی خانے پر بھی سنوائیت نہیں ہو پایا وہ ندبک ایک سکتہ سے روج آیا ہے پڑھوز انہیں اس مہملی کے بارے میں بریف کیا جا رہا ہے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اور ایک دن کے لئے پر یہ ایک دن کے لئے پر یہ تین لوگ گرفتاری ہوئی ہے کسی دن ہوئی ہے کسی دن ہوئی ہے سارے سی ڈی آرز جو پوٹے ہیں پوشتاچ سب کیارہار پر بڑھتایا وہ نے بھی گرفتاری ہو پائی ہے اس میں سمیہ لگا ہے کسی کارن ڈی لئے ہوئی ہے اس کے پرجنوں کے کہنا ہے یہ اتقال بات سے ہی پولیس آرکھن میں آئی ہے ان کے پرجن کے کہنا ہے یہ کوئی نور عالم نام کے کوئی تیندھر ہے اس کی بھی نام آ رہا ہے کیا معاملہ جائے پرجنوں نے اس کا نام لیا ہے اس نے کو سدینی اور پرجنوں نے اس نے اس کے ایک موبائل نمبر کا جپ خیار بھی دیکھیا ہے لیکن اس پرٹیکلر موبائل نمبر پر چھان بیم جنے زمی تک کچھ سامنے نہیں آیا ہے جیسے گرندو پر اور جانچ ہوگی باقی ہے تو جیسے کانڈ میں آڑ بیٹر کی سنگیتہ پائی تو کیا ہم لوگوں کے بھی تار بائل ہوگی بلکل ہوگی کانڈ میں اور ہم لوگوں کے سمجھتا ہے بھی پورا جو سٹوری ہے وہ نی ہوگی ہے اور نہ ہی پیر موٹے پتہ چلتا ہے چچھ معاملہ ہے کیا گھٹنا گھٹی ہے دیکھئے 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 تو بارہ دین سے ابھی تک عطا پتہ نہیں ہے ہم لوگ خلاصہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا ہے ہم لوگ گھر یہ ادیتاری کے پاس بہار لگائے ہوئے ہیں ہمارے ڈی ایسٹی سہیز بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ سلی پریبار کے پریوزن بیٹھے ہوئے ہیں چاکھوش گھٹنا گھٹی اکتا ماملہ ہے ماملہ 11 تاریخ آئی ہے اب تک ابھی تک دیکھئے کا پتہ دیکھئے مام شاہد کس کا کتر کہاں کرائے والے ہیں یہ تردیت ساہی کا کتر ہے جو بچہ 11 دن سے گھا ہے 11 تاریخ ہے اس کا نام جو ہے دکھئے کمارسہ کس ماملے میں اس کی افراد ہوئے تھے کیا ماملہ تھا ماملہ ماملہ تک ابھی تک کھلاسہ نے بڑا لیکن چار آدمی کا جو ہے اس میں نام دیا گیا تین آدمی گرفتار بھی کیا گیا جیل بھی بھی جیجا گیا کیا لگتا ہے آسنکہ کیا لگتا ہے آپ کا اس کے پریواز کے لوگ ہے جو جو لوگوں کا نام جو دیا گیا موسیقا 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 موسیقا